موزد ناظرین السلام علیکم موزد ناظرینِ گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہود، کفار اور اسلام کے منافقین کس طرح سے اسلامی ممالک کو آپس میں لڑواتے ہیں تاکہ یہ ایک قوم ہو کر ہمارے اوپر غالب نہ ہو سکے موزد ناظرینِ گرامی سائد آپ کو معلوم ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام مسلمان آپس میں ایک گروہ کی شکل میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے تھے موزد ناظرین آج میں یہی بات موزد ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ آپ کو یہ کہانی کی صورت میں بتاؤں گا کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شکاری جنگل سے ایک ٹیتر کا بچہ پکڑ کر لاتا ہے اور اسے اپنے گھر میں ایک الگ پنجرے میں رہتا ہے اور خوب کاجو کشمش بادام پھلاتا ہے جب ٹیتر بڑا ہو جاتا ہے تو اسے پنجرے کے ساتھ ہی لے کر جنگل چلا جاتا ہے وہاں جال بچھاتا ہے اور سکھائے ہوئے ٹیتر کو وہی پنجرے میں رہ کر خود جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ٹیتر سے بولتا ہے بول بیٹا بول ٹیتر اپنے مالک کی آواز سن کر بھور بھور سے چلاتا ہے اس کی آواز سن کر جنگل کے سارے ٹیتر یہ سوچ کر کہ یہ اپنی قوم کا ہے ضرور کسی پریشانی میں ہے چلو مدد کرتے ہیں کھینچے چلے جاتے ہیں اور شکاری کے بچھائے ہوئے جال میں فس جاتے ہیں شکاری مذکراتے ہوئے آتا ہے اور پالتو ٹیتر کو الگ اور سارے ٹیتروں کو الگ جھولے میں ڈال کر گھر لاتا ہے اور پھر اپنے پالتو ٹیتر کے سامنے پکڑے گئے سب ٹیتروں کو ایک ایک کر کے کارتا ہے مگر پالتو ٹیتر اس تک نہیں کرتا کیونکہ اسے اپنے حصے کی خوراک کاجو کشمش بادام جو مل رہا تھا معزیز ناظرین کموں پیش یہی حالت آج کے مسلمانوں کی بھی ہو گئی ہے شکاری یہود اہل ہندو کفار اور منافقین نے ایسے نہ جانے کتنے ہی تیتر پال رکھے ہیں جن کی وجہ سے مسلم قوم دشمن کے جال میں پھستی ہے اور یہ کٹتا ہوا دیکھتے ہیں مگر اس تک نہیں کرتے کیونکہ ان کو ان کے حصے کی خوراک مل رہی ہے معزیز ناظرین اگر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں پلیز ہمیں کومنٹ میں ضرور اپنی رائے بیان کیجئے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ